جہن میرے تمام بھائی کو اس وقت جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے لائک کیا سیسکرائب کیا بھائی تہہ دل سے میں دھنیواد کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بھوپال اصیل کیئر کے اندر دیکھئے استاج جی جو ہیں پردے ہٹاتے جا رہے ہیں وہ راز کھولتے جا رہے ہیں اور یقین کریے گا اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہے تو ایسے اور بھی رازم کھولنے والے ہیں چلی آج ہم جانتے ہیں استاج جی سے جس ابھی کیمرے کے پیچھے جو استاج جی نے مجھے بتایا کہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرگیں تیار کرتے ہیں ان کے مرگیں میدان میں بیٹھ جاتے ہیں ان کی تیاری ضائع ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ اور جو نئے شوکی نے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جانور جو ہیں وہ سوست رہیں اچھے رہیں ان کو دیکھ کے وہ خوش رہیں تو چلیے جانتے ہیں استاج جی سے ایک انوکھا نسکہ اور اٹھاتے ہیں ایک اور اس راز سے پردہ تو دیکھئے بھائی استاج جی ابھی بتانے والے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ بھائیوں کے سوال تھے کہ ہمارے جانوروں کے پیر کمزور ہیں تو ان کا بھی جواب اسی ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں تو اگلی آواز استاج جی کی استاج جی لوگ بیچے ہیں آپ کی آواز سننے کے لیے میں چاہتا ہوں استاج جی اسلام علیکم یہاں صاحب صحیح کہتے ہیں لوگ کے پیروں میں کمزور ہی آ جاتی ہے تو اس میں کمزوری جانور میں نہیں ہوتی ہے اپنی تیاری کے اندر کئی نہ کئی کمی رہ جاتی ہے جو اچھے پرواز بتانا ہی نہیں چاہتے جس کے لیے کہ بھائی ہم کافی اچھی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ریزلٹ بھی اچھا ہے آپ نے بتائیں ہمیں اور یہ جو کہ ہم آپ کے لیے لائیں ایک جیسے یہ شہد ہے یہ شہد یہ پہلے ایک کریم کلر پہ تھا اور یہ نیم کا تھا اور دیسی شہد ہے نیم کے اندر لگتا ہے اور بہت مجبوش شہد ہو چکا یہ چار سال پرانا ہو چکا ہے شہد کا طریقہ میں بتایا دیتا ہوں ایک لسن کی کلی لے لیں آپ شیل کے اس کو پتر پہ گس لیں اور آدھا چمچ شہد لے لیں اور اس طرح سے دونوں کو ایک جان کر دیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دونوں ایک جان ہو جائیں گے تو جانور کے اندر جو پیرو کے اندر کمزوری یا کپ کپرائٹ آتی ہے تھرران لگتا مرکو لڑتے لڑتے کہ اب مارے گا یا جب مارے گا یا اب بیٹھے گا یا جب بیٹھے گا یہ وہ طریقہ نہیں ہے یہ کمزوری کی وجہ سے آ جاتا ہے یا تو کہتے ہیں کہ بلیٹ پیشر کم ہو گیا ہے خون لو ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہم آپ کے مرگوں کے لیے خون کی رفتار کو بڑھانے کے لیے خون کو پتلا کرنے کے لیے یہ آپ کو لسن کا اور شہد کا استعمال کرنا پڑے گا جس طرح سے جانور کو کھر رہا ہو جاتا ہے کئی دوائیاں ہیں استعمال کرتے ہیں خانسی کے یہ دوائیں ڈال وہ ڈال کوریکس ڈال فلانے دوائیں استعمال تمام کر لیتے ہیں ہار پستا جاتے ہیں اس طرح لوگ بتانے کو تہیہ نہیں ہے تو ہم نے آپ کے لیے یہ جو ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ یہ پیرو کی مجبوطی کے لیے خون کی رفتار کے لیے جانور کے حسل عالی کر دے گی اور میدان میں آپ کو تعلیوں کی کھن کھنات سنائی دین لگے گی جس طرح سے یہ ہے کہ لکمانے آیا تیل ابھی ہم آپ کو اپنا جانور پکڑ کے ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں ہماری بھی کوئی اپنی مجبوری ہے نہیں تو ہم آپ کو بتاتے کس طرح سے جوڑوں کی مالش کریدہ یہ پوچوں کی یہ جوڑوں کی یہ باجوں کی یہ گھٹنوں کی یہ ٹکنوں کی اور یہ پنجوں کی یہ شولڈر کی مالش کرنا تو یہ لکمانے آیا تیل لگا کے کر سکتے ہیں آپ اور بہت نایب چیزیں اس کو ذرا غور سے دکھائیے کوئی بھی ہاں پلٹی گتے جائیے یہ کوئی زخم جیسے جانور آفسی میں لڑے جاتے ہیں جس طرح سے چہرہ سا ہی نہیں ہو پاتا کافے دن لگتا ہے کئی لوگ کوپرے کا تیل استعمال کرتے ہیں کئی لوگ میٹا تیل استعمال کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ لکمانہ حیات بزار میں سچتا ہے اور اچھا ہے اور بہتر ہے بہت خوبصورت ہے بہت جاندار ہے اور شاندار ہے اس تیل کا آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں مالش کے اندار اب آپ کو سرد میں مالش کرنا ہے تو یہ تیل بہت نایب چیزیں بہت اچھا اور سے دکھا دیا نا ہاں تو بہت اچھا ہے ما شاء اللہ تیل اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا آپ کو اس سے پہلے بھی میں ویڈیو ڈال چکھوں مگر میرے بھائی لوگ دیکھ نہیں پاتے وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس نے ایک بار اور ڈال دی ویڈیو تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کا استعمال کریں آپ کے لئے اس سے اچھی ویڈیو ہے انشاءاللہ اگلے اپتے ہلکا سا کوئی بھی برطان میں اس تیل کو گرم کر سکتے ہیں کوئی بھی جیسی کٹوری ہیٹر پہ رکھی یا گیس پہ رکھ کے گرم کریں اور تھوڑا تا تیل ڈال کے اس کے جوہنڈوں کی اس طرح سے مالش کرنا یہ پیرو کی یہ اونیوں کی اور یہ بازووں کی یہ بلکل کرنے کا مروک کے بازو جتے سو دیں گے اتھا اچھا رہے گا مروک کے جتے پتلے بازو جو چڑھوئے بازو کا رہے گا مروک کے اتھا اچھی اڑھان سب سے زیادہ پیرو پہ لوٹ پڑتا چہرے پہ لوٹ پڑتا چہرے پہ مار آتی ہے یہ لوکمانہ آیا تیل کو یہ سا ویسا تیل نہیں ہے بہت نایب تیلیں آپ انس کو انشاءاللہ استعمال کریں جے ہن تیبارہ